ایک تو ای کسی بھی اس قسم کی کارروائی میں سے گزرتا ہوا دیکھیں لیکن آپ ظاہر ہے ان کو سمجھاتے تو ہوں گے کیا مطلب یہ واقعی سے کیا آرگومنٹ ان کا ہوتا ہے کہ وہ کیوں یہ کام کرتے ہیں وہ کیوں یہ باتیں کرتے ہیں جس کے پرداش میں یہ معاملات جو اب آپ کو نپٹانے پڑھنے یہ ہوتا ہے طالت پہلے دے شکریہ میرا خیال میں یہ فرسٹے میں آپ کے ساتھ پروگرام کر رہا ہوں مجھے ایک لفظ روح کہنے دیں اور میرا خیال تھا کہ میں اس کیلئے سپیس دون رہا تھا کہ میڈیا کے اندر یا اورال اس سارا جو جو کچھ کہنے اس میں ایتھکس انٹلیکٹ اور اس میں آپ میرا رول موٹل ہو تینکیو باری بچ یہ میں بدون منسنگ ورڈز حقیقت یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا جو ہے عجر بھی دے حفاظت بھی کرے بہت شکریہ کہ آپ نے یہ سارا جو ہو رہا ہے نا اس کا ایک ٹرینڈ جو فارمیٹ ہے جو سٹائل ہے بارا تو یہ پھر بھی اس پہ کبھی میں ضرور بات کروں گا بہت شکریہ میں اپنے ان میں کئی جگہ پہ جب بھی محکم 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 مل آپ کا ذکر آتا ہے تو یہ وہ چیزیں ہیں جو مجھے ہمیشہ میں شیئر لوگوں سے کرتا ہوں کہ آپ سے لوگ سیکھیں دیکھیں دلت حسان نیازی جو ہے جتنی کالیٹیز میرے بیٹے میں ہیں میں نے بہت کم نیوز میں دیکھا ہے آٹھ سات آٹھ سال انگلی میں نے پڑھے ہیں اللم ہے بریسٹر ہے ڈبل میجر ہے اور لاؤ کا بھی ہے اور آپریشنل مینجمنٹ کے بھی ہے تو چار ڈگریز ہیں بڑا انٹیلیجنٹ ہے بڑا زبردست ہے لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ اس کے اندر آئیڈلیزم ہے میں خود زندگی میں آئیڈلیزم کی مار میرے پڑی ہے اور میں نے اس سے مار کھائی بھی ہے لیکن میں نے اس کو ہمیشہ زندگی کے سمن آیا ہے اور میرا خیال ہے کہ اس طرح سے لکھی ہوں گے جو سیونٹی میں اور رفت کلاس ویلو تھے اور ہم بڑے اول ٹیم فرینڈز ہیں آپ کے بڑے بھائی تو ان کو پتہ ہے کہ اس آئیڈلیزم کے ساتھ اور اسی آئیڈلیزم نے مجھے جتنے لوگوں میں آئیڈلیزم تھا ان سے ان لاؤ رکھا ہے چاہے وہ کمینس تھے چاہے وہ اسلامیس تھے کہ ان کی ذات منفی ہو جاتی ہے اور آئیڈلیزم سامن جاتا ہے اب آ جائیں جی بعد جو آپ نے ذکر کی ہے یہ ٹاپک بڑا کمپلیکس ہے بڑا انٹیکیٹ ہے عمران خان صاحب کا جو جادو ہے جو سہر ہے وہ اس وقت سر چٹ پہ بول رہا ہے حسان یادی تو میرا بیٹا ہے اس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے میں نے اس کی آئیڈلیزم کو جب میں دیکھا ہے کہ اس کے بہت ایبریشن ہے ان کو ریکٹیفائی کرنا پڑتا ہے تو میں نے کاس اسی ادا کی کہ نہیں میں نہ کروں تاکہ وہ کمپنائز کہیں پہ یہ نہ ہو کہ اس کی کوئی سوچ کمپنائز پہ ہے تو آپ نے کہا میں انٹریفیر نہیں کیا جو بھی سوچ کا بہا ہو لیکن اس کی آئیڈلیزم کو میں چاہتا تھا کہ کہیں کے پروڈ بھی تھا اور میں اچھے بتا تھا نقصان بھی دے گا تو میں نے کہا نہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ میں نے رکھا اور مجھے اور اس میں یہ تھا کہ میں نے اپنے والد صاحب کبھی ریاک کیا میری آئیڈلیزم موٹی فر کرتے تھے سو آپ نے کہا کہ اپنی اس کو نظریاتی راہ چننے دیں چننے تھے ٹھیک اچھا میرا اپنا خیال تھا کہ وہ کبھی بھی مامے کی سیاست سے بوجود ہے کہ مامو کی سیاست کو وہ ایک قریبی رشتہ داری اور ساری والدہ اور بہت ایک قریبی اچھا بھی لگتا ہے مامو ہر آپ کو پتا ہے کہ کتنا کرزمیٹک لیڈر ہے سیاست سے پہلے بھی اور ایک وہ ایک سہرنگیش شخصیت کا مالک تھا وہ میرے جیسے کو بھی جو زیادہ اتنے اس طرح نہیں ہوتے اس طرح کی شخصیتوں کے سہر میں مطلع ہوتے جنہوں نے بڑی بڑی شخصیات کے ساتھ آپ کو بھی امپریس کیا تو ان کو اس نے امپریس کیا اور میرا اس سے وہ اس نے امپریس نہیں ہوا تھا وہ ایک ایبن جو وزیراعظم تھا کہ حسان خان نے اس کا بھانجایا بلکہ اس کے بارے میں یہ تھا کہ اس کا بڑا زبادہ کلیش رہا ہے مقلب ایسیوز کے اوپر جو مامو سمجھتا تھا کہ اس نے اس کے لیے مسائل پائدہ کی ہے ریاض ملک کے کیس تھا اس کے اوپر اس نے وی لوکس کی ہے پھر اس کی بہوہ کیا پھر اس کے خلاف پرچے کٹے بزار گورنمنٹ اکٹوائے وکیلوں کا ڈاکٹر جی لائی جو کہ بچارہ غلط انڈائٹڈ تھا وہ بھی انہی لوگوں نے کیا جو میڈیا کو کنٹرول کر رہے تھے بڑے ٹائکونز ہیں حسان سے حسان سے وہ سیٹل کرنے جاتے تھے اور مامو نے اپنا سارا پیٹ ریاض ملک کے پلے میں ڈال کے اور میرے بیٹے کو اس وقت بھی بہت خوارکنی کوشش کی اور نہیں لگوں اس نے اس کو ڈیفائن کرتے ہوئے تو تمام تر نظریاتی معاملات کے باوجود آپ کے بیٹے نے قریب پاسٹ میں ماضی میں عمران خان سے ان کے بڑے گہرے ان کے جو آج کیفیت ہے یہ کیفیت نہیں تھی یہ تو پھر کیا ہوا چینج اس میں مجرم اکیلہ عمران نہیں ہے عمران کی دو سٹینس ہیں جو میں آج اس کو جو ہے نا جس میں کل کولم بھی لکھنا چاہتے ہو لیکن آپ کے سامنے کھر دوں اور اس کی ایک بیکنس ہے اس کو ہینڈل کیا جا رہا ہے اسی سٹینس کے اوپر اور وہ سٹینس کیا ہے سٹینس اسی یہ ہے پہلی بات ہوئی ہے کہ وہ اس وقت بڑا کیپٹیویٹنگ اور میسمرائزنگ سپیکر ہے کیا میڈیا کو ہینڈل کر رہا ہوں آپ اسے مٹھا دیں آپ کا اوڈینس آپ کا ساتھ چھوڑ دے گا اس کی اس کے جو ہے سہر میں مطلع ہو جائے گا جو بات وہ وہ اس وقت پورے پاکستان کے پلٹکہ رہے ہیں میں ہیسے ہیسے بیسٹ پبلک اوریٹر کچھ کریں آپ اب آپ کی کوالیٹی وہ میری کوالیٹی میری انٹلیکٹ جو ہے نا اس کو ابھی چھوڑ دیں آچہ ٹھیک ہمیں ایوریج ایوریج جو ہے اس کو ابھی میں پتہ ہے کہ وہ ریپٹیشن کرتا ہے سارا کرتا ہے اور ہی نوست ہیس دوئی ہے وہ پھر اس کو کاس جات کرنے کہ میں تلت کو حفظ اللہ نیزی کو مجھے یہ کاس پہ یہ نہیں ہوگی حالانکہ یہ میرا آڈینس ہی نہیں ہے یہ ہونا چاہیے تھا لیکن میں اب ان کو پکڑنے کے لیے وہ جو بندے ہیں جو میڈیا کرتے ہیں جو زیادہ ٹائم یہ نہیں کہ وہ ہمارے سے کم ہے ذہنی چیستات میں لیکن ان کو لگی یہ ہے کہ ادھر وہ جانا نہیں چاہتے اس طرف ان کا آڈینس وہ ان کا وہ ایک کہتے ہیں ہمیں ایک فس فوڈ ملے بنی بنی چیز ملے اور امران ان کو بنا کے دے دیتا ہے وہ کہتے ہیں وہ ٹھیک اب باقی چیز ایک جملے میں اضافہ کر دوں یہ جو جتنے یورپ کے اندر یا دنیا بھر میں جو فیشست آئے یا سٹرانگ من آئے ان کا کام تھا سیمپل سنٹنسز سیمپل سنٹنسز سادہ میسج بلکل ہوئی اچھے تو یہ امران خان کا ایک اور ایک سے پہلے بھٹو صاحب فینومنوں دیکھ چکے ہیں روٹی کا براہ کوئی فرق نہیں ہے ان کے اندر کوئی یہ نہیں ہے کہ جی میں دندہ جھوٹ پول رہا ہوں کوئی فرق نہیں ہے کہ میں نے آج یہ بات کی ہے جو آج اس کے الٹ ہے جب انہیں دیکھ لے کہ میں اس ٹرانگ میں لے آئے ہوں اپنے آڈیوز کو تو اس کے لیے بھی اس کا بندہ اس کے بندوں کا کام ہے وہ جسٹیفائی کریں چھیک کہ ہی اس میں ہوا یہ کہ پھر کیا ہوا کہ جب یہ عمران خان کو جو ریزریک کیا گیا دو ادار کیارہ بارہ میں سوچا گیا کہ یار دیکھیں اس کی جانویں جان ڈالیں گے تو عمران پروجیکٹ تو اس پروجیکٹ کے اوپر اس کو جب کھڑا کیا گیا اور سارا کچھ ہوتا رہا تو اس میں ان کا سامنے دو چیزیں آئیں تھی ایک یہ تھی کہ یہ ونس فور آل یہ پینیسی ہے اور ہمارے سارے مسائل جسے وہ ملٹری ریلیشنل ہال ہو جائیں گے یہ ہماری جیب کی گھڑی ہوگی یہ ہاتھی چڑھی ہوگی اس کے لیے انہوں نے پورے میڈیا کو جو راستے میں تلت حسینہ یا جیوہ یا انہوں نے اٹھا کے روٹسلس اٹھا کے پرے پھینکا دوالہ چودہ میں تاں برا حال تھا کہ وزیراعظم کھڑا ہے اور وزیراعظم کو کہہ رہے ہیں کہ تم بہر نکلاؤ ریزائن کر دو آئین موجود ہے اور جیوہ کو بند کر کے حامل میر کو گولینڈ بنوا کے اور سٹریرائز کر کے چالیس سٹیشن کو اور پورے پاکستان میں جیوہ کو افیشلی بند کر دیا گیا اعلان کیا گیا کہ کینٹ میں نہیں دکھایا جائے گا آزاد کشمی میں نہیں دکھایا جائے گا میں پھرتا رہا ہوں چھوٹے شہروں میں نہیں دکھایا جائے گا پیمرا کیسی دکھائیں میں وہ بات میں چلو ہوں مارا ٹاپی سے انٹیویوں نے کوئی لمبا سو ٹاپی کے ان ساروں نے اب یہ ایڈ اپ کر رہے ہیں اب آپ ایک نیریٹیف دے رہے ہیں ایک بندے کو آپ نے جو ہے سوپر ہیومن بینگ کے طور پر پرزنٹ کر رہے ہو اس کے لیے پروجیکٹس بنے اس کی ایک ایک تصویر کھنچنی تھی جس کے اندر وہ آتا تھا میں یہ آپ کو اندر کی بات بتا رہا ہوں کہ سولان تصویریں جو ہے نا یوں کاٹ کے رکھ دی آتی تھی کہ یہ تصویر ہے اور بڑے لوگ تھے جن کے میڈیا کے لوگ تھے پروفیشلی ہائر کیے گئے اور سیلیکٹ کرتے تھے کہ یہ پوسٹر پہ یہ لگے گی اور اس پہ یہ لگے گی یوں کھڑے ہیں یوں بیٹھے ہیں یوں دیکھے ہیں میں نے سروں کا میں نے ان کی مخالف پارٹی ہوں گیا میں نے کہا آپ کچھ نہ کریں آپ اس کو نکل کر لیں اسے جلسوں کو نئی آٹ دی یہ وہ ساری چیزیں تھیں ترانے کانے جس کو ہم نے تو میں اس ہوگی کیونکہ آپ تو پہتے نہیں کتنے پریمی سکول میں ہوگئے یہ اسے بھی کام ہوگئے یہ بھٹو صاحب کا فنوملہ چل رہا تھا جب بھٹو صاحب الیکٹ ہوئے تو میں سترہ سال کا تھا اور پھر ان کے نظار کیا تھا میں یونورسٹی میں تھا ہم خود پولٹیکل ایکٹیوز تھا کہہ دیا ہم یونورسٹی میں پریزنٹ تھا تو وہ ایک خاص طریقے سے ہم بہت سے چیزوں کو جو بھٹو صاحب کے مخالفت میں نظر انداز کر رہی تھے یار یہ کیسے اپیل کر سکتے ہیں یہ کیوں اپیل کر رہی تھے لیکن وہ اپیل کر رہی تھی پینٹیٹ کر رہی تھی پھر انہوں نے اپنی سارے وسائل دے دی یہ پیش دفت ہوئے ابھی ہم عمران خان کی پہلی سٹنڈ پہ ہے اوریٹری اور اس کی پروجیکشن اچھا دوسری سٹنڈ بلا کا دلیر آدمی ہے بلا کا دلیر آدمی ہے اتنا دلیر ہے کہ آپ تصویر ہیومن انگی پاسپل نہیں ہے ڈیر ڈیول ہے یہ اس کی سٹنڈ ہے یعنی کہ ایک دلیری کیوں ہوتی ہے کہ ہیز فیرلیس اب اس نے اس کو جو ہے نا ایک بنا دی ہے ناقابل تنس کی تصحیح اب یہ دوسری بات یہ ہے کہ اس کی ٹریننگ ہوئی ہے وہ سنجو نے بڑا خوبصورت آٹو آوار میں لکھا تھا کہ چار چیزیں سپورٹس فوج سیاست اور بزنس یہ جو ہے نا آپ کی جو لڑنے کی جو سکل ہے نا اس کو ہون کرتے اس کو ہون کرتے اور وہ آپ کو وہ دیتی ہے اور جس کے تو یہ وہ سٹنڈ تھا ہے کہ جب انہوں نے عمران سے رائی شروع کی نا اپریل کے بعد جس کے اندر ایک اور انہوں نے بلینڈر کیا اور باجوا جس میں کہتا ہوں یہ پاکستان کا میں پہلے عجوب خان کو سمجھتا تھا پرنسپل ایکیوز اور میرا کلپرٹ اب میں سمجھتا ہوں نہیں باجوا نے جو ہے نا عجوب خان کے ساتھ جو ہم نے نقصان اٹھا ہے مشریف پاکستان چلا گیا یہ صحیح ہے اس نے صرف اپنے آپ کا سٹنشن دینے کے لیے وہ عمران کو اس نے سٹنڈ دے تر آگیا ایک عمران کو میں کبھی ختم کر دوں گا میں ان کو ریزائن کروں اس گورنمنٹ کو گھر بے دوں موسیقی